بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ویورز میں کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں پی رہے ہیں ہیلتی رہے ہیں آج بہت ہی زبردست تھنڈا تھار سا یہ ہم فالسے کجوس بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے یہاں پر میں نے آدھا باؤ لے لیے ہیں فالسے فالسے آپ نے فریش ہی لینے ہیں اور ان کو آپ نے دو سے تین پانیوں میں سے اچھے طریقے سے دھونا ہے کیونکہ ان کے اوپر ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے ان کو دھو کے ان میں سے پانی نکال دینا ہے پھر اس میں آپ نے ایک لینا ہے بلینڈر کا جگ اور اس میں آپ نے یہ سارے فالسے ڈال دینا ہے فالسے ڈالنے کے بعد اس میں بہت سے لوگ لیمن کا جوس بھی ڈالتے ہیں پودینہ بھی ڈالتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈال رہے ہیں یہاں پر ہم سمپل سا بنائیں گے تو یہاں پر میں نے چینی ڈال دی ہے یہاں پر تقریباً چھے ٹیبل سپون اور یہاں پر ہاف ٹیبل سپون یہ ہے کالا نمک تو کالا نمک آپ نے ضرور ڈالنا ہے اسی کا اس سارے جوس میں سارا کریکٹر ہے بہت زبردہ سا فلیور آتا ہے کالے نمک کا آپ نے ضرور اس میں ایڈ کرنا ہے تو کالا نمک ڈال کے پھر آپ نے یہاں پر اس میں پانی ڈال دینا ہے یہاں پر تقریباً میں نے اس میں دو گلاس کے برابر پانی ڈالا ہے تو پانی ڈال کر آپ نے اس پر ڈھکن لگا کر اس کو آپ نے دو سے تین منٹ تک اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے تو بہت اچھے طریقے سے جیسے بلینڈ ہوگا تو یہ سارا جو ہے اچھے طرح مکس ہو جائے گا اور اس کی گھٹلیاں بالکل خالی ہو جائیں گی تو بہت ہی ریفریش سا یہ جوس بنتا ہے یہ بلیڈ پریشر جن کا زیادہ ہوتا ہے ان کے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بہت زیادہ یہ آپ کے اگر سکن ڈال ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے یہ شربت آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو بہت آسانی سے بہت آرام سے آج کل جو فالسے سیزن میں ہیں تو بہت آرام سے مل جاتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اتنی گرمی کی شدت ہے آپ یہ بنا کر روزانہ پیا کریں تو یہاں پر اب باریات یہ اس کو سٹین کرنے کی اس کے جو اس پنگوٹیاں وغیر ہوتی ہیں وہ ساری ہم نے کس طریقے سے لیدہ کرنی ہے تو یہاں پر ایک بڑا منہ سٹینر لے لیا ہے تو اس میں ڈال کر آپ نے کسی بھی چمچ سے اس طریقے سے آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ جو جوس ہاں وہ لیدہ ہو جائے اگر آپ کو لگے کہ یہ جو پلپ ہم نکال رہینا تو یہ اس میں ابھی بہت زیادہ اگر آپ کو لگے ہے مکسر تو آپ نے اس میں پانی ڈال کر تھوڑا پتلا کر لینا ہے تو ایسے ہی کر کے ہم نے سارا جوس جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں سے سارا نکال دینا ہے اور اس کے بیچ جو ہے وہ لیدہ کر دینا ہے تو بہت ہی آرام سے بہت ہی آسانی سے یہ جوس بن جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسی طریقے سے یہ سارا جو ہے میں جگ میں ڈال دوں گی جگ والا اسی میں ڈال کر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سارا جو ہے سٹینڈ کر لیں گے اگر ویڈیو آپ دیکھتے دیکھتے اس پوائنٹ پر پہنچی گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب دیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر بری لگتی ہے تو ڈس لائک کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہاں یہاں پر جو سارا ہمارا نکل گیا ہے اور اس میں ہم نے ڈیر ساری آئس کیوبز ڈالنے ہیں تو بعض لوگ پہلے ڈال دیتے ہیں لیکن ہم اینڈ میں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں بہت یہ تھنڈا تھار سا فالسے کا جوس چاہیے تو اس لئے ہم نے اس میں بعد میں ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے تو آپ یقین مانیں اتنی زبردست تھی اس کی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اس میں کالا نمک ڈالا ہے اگر آپ کے پاس پودینہ ہے تو آپ کو دینے بھی اس میں ضرور اٹھ کیجئے گا تو یہاں پر مکس کر کے پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے گلاس میں اچھی طرح یہ تھنڈا ہو اور نہ چاہیے جتنا یہ تھنڈا ہوگا نہ اتنا ہی یہ مزے کا لگتا ہے تو یہاں پر اب ہم نے جس گلاس میں ہم نے سرف کرنا ہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کلر چیک کریں بغیر کلر کے بغیر کسی کیمیکل کے ہمارا ریفریش سا فالسے کا جور جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹور کرنا چاہتے ہیں فالسے کا شربت تو آپ اس کے لئے مجھے کومیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا میں اس کے لئے بھی آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں گی کہ فالسے کا شربت آپ کتنے عرصے تاک چہر مہینے تاک آپ سٹور کر سکتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ